دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام صدق اللہ العظیم محترم سامین اکرام اس وقت ہم اور آپ اور ایک دینی قوت اور ایمانی جذبات کے ساتھ میں آذر ہوئے ہیں مقصد صرف اور صرف رضا الہی عشق نبی اور عمل صالح والی زندگی کیلئے روشنی حاصل کرنا ہے اگر مقصد یہی ہے اور ہونے بھی یہی چاہیے تو فی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے قبول فرمائے آج کا ہمارا عنوان ایسا عنوان ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ انوان نہ سیاسس سے متعلق ہے نہ تیجانت سے نہ مانت سے نہ خطابت سے نہ سیادت سے نہ چودرہت سے بلکہ مؤسین انسانیت رحم و کرم کے پیکر رب لیلعالمین کے معبوب رحمت لیلعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قدیمانہ کی متعلق محترم سامین اکرام پروردگار علم نے اپنے معبوب کو دنیا میں اس وقت میں مبعوز فرمایا تھا جب دنیا کے حالات بگلے ہوئے تھے لوگوں کے عقائد و معاملات طور طریقے رہے انسان تجارت و حرفت سیادت و قیادت اخلاق و کردار کے لیلعظ سے کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے تھے بلکہ پوری انسانیت کا نقشہ بدلہ ہوا تھا عابد اور معبود میں کافی دوریاں پیدا ہو چکی تھی ضرورت یہ تھی کہ اس روح زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے عقائد و معلومات کی درستگی کے لیے طور طریقے کے صدار کے لیے اخلاق و کردار کو نمونہ پیش کرنے کے لیے سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے عامل مؤسن عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کی بشارتیں طور پوینجی اور زبور کے ذریعے نسلاً بعد نسل سنائے جا رہی تھی وہ وقت آگیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عمدہ عمل بھی عمدہ عبادت بھی عمدہ صیرت بھی عمدہ مزاد بھی عمدہ سنت بھی عمدہ دہانت بھی عمدہ عدد بھی عمدہ طبیتوں کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیش کی گئے شیدی کلام پیش کیا گیا دشمن کے حق میں دعا کی ایک طرف کفار و مشرقین ایک ناکدر ناکد تکلیف دو باتیں ہوتی تھی دوسرے طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتے تھے دعا کے لئے دست مبارک اٹھا ہوا تھا اللہ اللہ ایسا پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف اہل مکہ دشمنی کیا کرتے تھے دوسرے طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ان کی امانتیں ہوتی تھی سعادی قوامین کے لقب سے پکارا دیتا تھا جب سرور کائنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تعیق کا پرچم لے رہایا اور اسلام کی باتیں کی تو ہر ایک کی نگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھی کسی نے امانت رکھ کر ازمایا کسی نے دالیا دے کر ازمایا کسی نے کورا دال کر ازمایا کسی نے پندے دال کر ازمایا کسی نے تانہ دے کر ازمایا کسی نے دیوانہ کر ازمایا کسی نے مجنو کر ازمایا لیکن میرے قاتم النبیگین والمرسلین نے اپنے عمد اخلاص سے ہر ایک کو کچھ کر دیا کسی کو ناراض نہ کیا آئیے ذرا میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں دوسرے یعودی سے معلوم کرتے ہیں بتائیے ذرا میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کہسے تھے میرے دینی بھائیوں ایک یعودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غر مہمان بن کر آیا آنے کے انداز عجیب و غریب ہے ہاتھ میں ننگی تلوار لیایا انداز جشمنی کہے کلام غصدقان ہے نادہ میں نے تیرام آ کر کہا یا معمد میں تیرہ مہمان ہوں دور سے آیا ہوں تک آماندہ ہوں بو کا پیاس سے دو چار ہوں سب سے پہلے تو مجھے کھانا کلا دیکھو دنیا والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فرمایا ہا ہا تو میرا مہمان ہے سبحان اللہ کیا امد اخلاق ہے یعودی سے نہ معلوم کیا گیا نہ بیعت بی پٹو کا گیا نہ یہ معلوم کیا گیا کہ ننگی تلوار لیا کا کیسے آیا ہو کیا ارادہ ہے کب تک قیام رہیں گا کچھ بھی معلوم نہیں کیا گیا لیکن میرے قاتم النبی گین والمرسلین نے فرمایا ہا ہا تو میرا مہمان ہے یعودی مہمان دلی دل میں سوچتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودی مہمان کیلئے دسترخان لگاتے ہیں اور یعودی مہمان بھی دسترخان بدلے سے بیڑی آتا ہے نہ دبین احترام نہ سنت کا خیال ہے نہ میرے آقا کا خیال کہنا شروع کر دیتا ہے روٹیا توڑ توڑ کر کچھ کہتا ہے کچھ گراتا ہے لیکن میرے روٹیا توڑ توڑ کر کچھ کہتا ہے کچھ گراتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ نبوہ سے دیکھتے ہیں کہ میرے دسترخان پر میرے سنتوں کی دجیہ اُڑا جا رہی ہے اور یعودی مہمان بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جی بڑھ کے تقلیف پہنچاتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی تحفیق ادا فرمائے بلغ العلاء بکمالی کشبت دجا بجمالی حسونت جمی اخصاری صلی اللہ علیہ وعالی وما علینا اللہ بلاغ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام